بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین آج 23 دسمبر 2020 ہے اور ناظرین یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کل کے ایک وی لاغ میں چند مختصر گزارشات آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کی تھی اور وہ یہ کہ پی ڈی ایم کی تحریک تمام تر منفی ہتکنڈوں اور حربوں کے باوجود لمحہ موجود تک ناکامی سے دوچار ہو چکی ہے ناظرین آپ لوگوں نے یقیناً مشاہدہ کیا ہوگا کہ پی ڈی ایم کے زیر احتمام منعقدہ جلسوں میں کیسے ریاستی اداروں کے سربراہوں کے نام لے کے منگڑت الزامات لگائے گئے اس کے بعد اجتماعی استیفوں کا ایک ڈراما رچایا گیا لیکن عمران خان صاحب نے ایک موسر حکمت عملی ایڈاپٹ کرتے ہوئے انہیں بالکل فری ہینڈ دیا چنانچہ ہوا کیا ناظرین کہ پاکستان کے تمام صوبوں کے تقریباً ہر شہر میں جہاں پی ڈی ایم نے اپنا جلسہ منعقد کیا عوام نے ان کے جلسوں کو اور بیانیے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور ہم نے یہ دیکھا یقیناً دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ عوام نے ان کے کسی بھی جلسے میں ایکٹو پارٹیسپیشن نہیں کی ناظرین یہ گزارش بھی میں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ پی ڈی ایم آنے والے دنوں میں عملی میدان میں کوئی موسر حکمت عملی کے ساتھ سامنے نہیں آئے گی اور اب اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے خبروں میں ان رکھنے کے لیے وہ اپنی جنگ لڑیں گے مین میڈیا سکرینز پہ ناظرین یہ دعویٰ میں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنے وفادار حمایتی صحافیوں انکرز اور تجزیہ کاروں کو یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ ہمارے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے چنانچہ آپ ہمارے انٹرویوز پہ انٹرویوز کنڈکٹ کریں اور ہمیں جو ہے اس تحریک کو آپ زندہ رکھنے کی کوشش کریں صرف میڈیا کی سکرینز پہ ٹی وی سکرینز پہ چنانچہ اس کا عملی مظاہرہ کل ہمیں دیکھنے میں آیا کہ جب حامد میر نے مولانا فضل الرحمان کا ایک پلانٹڈ انٹرویو کنڈکٹ کیا اور یہی آج کی میری اس ویڈیو کا ناظرین موضوع بھی ہے کل کے انٹرویو میں حامد میر صاحب جو کہ اس صدی کے سب سے بڑے دانشور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں زانویں تلموز ہو کے ایک طفل مکتب کی طرح یعنی ایک شاگرد کی طرح سر جکائے بیٹے رہے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان ان کے استاد ہوں اور وہ اپنے استاد سے کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں عامد میر نے ایک بھی ہارڈ ہٹنگ پوچھنے کی جسارت نہیں کی مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے انتہائی متنازہ سیاستدان سے انتہائی متنازہ کردار کے حامل سیاستدان سے خیر مولانا فضل الرحمان صاحب نے چند انٹرسٹنگ دعوے کیے ناظرین کل کے انٹرویو میں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ میری اسلام آباد میں جائدادیں اور اساسے تو کیا میرے دبائی میں پلازے تو کیا جائدادیں تو کیا میری تو اسلام آباد میں جھنپڑی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ حامل میر نے جب ان سے ایک پیسٹن پوچھا کہ جس مکان میں جس بنگلے میں ہم انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں یہ کس کا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے ایک دوست کا ہے اور انہوں نے مجھے دیا ہے کیونکہ اگر میں بے گھر ہو جاؤں گا تو پھر مجھے بھی کوئی نہیں پوچھتا ناظرین مرانا فضل اللہ مان صاحب کے اس فکرے سے ان کی تکلیف کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر شدید قرب اور استرابی کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بے گھر ہو جاؤں میں بے گھر ہو جاؤں تو مجھے کوئی نہیں پوچھتا ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ بنگلہ نمبر 22 جہاں پہ وہ 1993 میں مقیم تھے عمران خان صاحب نے انہیں زبردستی اس بنگلہ نمبر 22 سے بے دخل کر دیا ہے چنانچہ اس بنگلے سے استخراج کو اس بنگلے سے نکل جانے کو مولانا فضل الرومان بے گھر ہونا کہتے ہیں جو کہ ریاستی وسائل سے تعمیر کیا گیا ایک بنگلہ تھا اور فضل الرومان اس کو اپنا ذاتی گھر سمجھتے رہے اور اس قدر تکلیف کا کل وہ اظہار انہوں نے کیا کہ میں بے گھر ہو گیا ہوں اور اگر میں بے گھر ہو جاؤں تو مجھے کوئی نہیں پوچھے گا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرومان صاحب اس بنگلے پہ ایک دفعہ پیر قابض ہونا چاہتے ہیں اور اسی لئے پی ڈی ایم کا ایک ڈراما رچایا گیا ہے اب ناظرین مولانا فضل الرومان صاحب کا یہ کہنا کہ میری پاکستان میں جائدہ دیں تو کیا ایک جھنپڑی تک بھی نہیں ہے تو یہ مولانا فضل الرومان صاحب نے سیم ٹو سیم کپی کیا ہے شاگردی اختیار کی ہے اسی روش پہ چل نکلے ہیں جس روش کا جنا اظہار کیا تھا مریم نواز نے دوہزار دس میں ایک ٹی وی ٹاک شو میں آئی تھی فون لائن پہ وہ شریک ہوئی تھی مریم نواز اور اس وقت وہ نے دعویٰ کیا تھا کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائدہ نہیں ہے اور ناظرین پاکستان کی ماضیے قریب کی گزرشتہ دس سالہ سیاسی تاریخ اس بات پہ مورے تصدیق ثبت کرتی ہے کہ جب مریم نواز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے تو اس کے بعد خود مریم نواز کی اور ان کے خاندان کی ان کے پاپا کی ان کے دو بائیوں کی جو ہے ببلو اور ڈبلو کی المعروف حسن اور حسین نواز کی دنیا کے ساتھ برے آزموں میں جائد آدھیں نکل آئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب حامد میر کے اس انٹرویو کے بعد فضل الرحمن کا برا وقت شروع ہونے والا ہے پاکستان میں جو ان کی جائد آدھیں ہیں اس حوالے سے دو تین درجن وی لاغز میں ہم اپنی گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں کہ فضل الرحمن صاحب نے سیاست میں آکے کس قدر کرفشن کی ہے لیکن فضل الرحمن صاحب کے مریم نواز کو کافی کرنے کے بعد ان کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد اسی رویش پہ چلنے کے بعد کہ میری پاکستان میں جائد آدھیں تو کیا کوئی جونپڑی بھی نہیں ہے اب آپ دیکھنا کہ ان قریب مرانا فضل الرحمن کی دنیا کے ساتھ بریازموں میں جائد آدھیں نکل آئیں گی اب ناظرین فضل الرحمن نے ایک اور دعویٰ کیا کہ پرویز مشرف بھی میرے خلاف کرپشن کے کیسز ثابت نہیں کر سکے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے دعویٰ کیا اور حامید امیر صاحب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سر ہلاتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے وہ سن رہے ہیں کہ اچھا اب یہ کس قدر منافقانہ کردار ہے ان دونوں کا جو عوام کے سامنے ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ آیاں ہو رہا ہے اور منکشف ہو رہا ہے ناظرین میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں چار پانچویں لاغز میں یہ گزارشات پیش کی تھی کہ پرویز مشرف کے دور میں دوہزار پانچ چے میں بارہ سو کنال زمین جو ہے شہدہ کے نام الارٹ کی گئی وہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنے چے فرانٹ پینوں کے نام پر منتقل کر دی اس کے علاوہ پرویز مشرف کے ہی دور میں چے ہزار ایکڑ زمین جو ہے لیس پہ دی گئی مولانا فضل الرحمن کو وہ انہوں نے دس فرانٹ مینوں میں تقسیم کر دی اب پرویز مشرف نے یہ نوازشات کیوں کی مولانا فضل الرحمن صاحب پہ وہ اس لیے کی ناظرین کہ دوہزار تین کے آخر میں پرویز مشرف نے ایک آئینی ترمیم متعارف کرائی قومی اسمبلی میں اور اس ترمیم میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پرویز مشرف جو ہے ایک سال باوردی صدر رہ سکتے ہیں اور مولانا فضل الرحمن نے اس وقت نوازشریف اور بینظیر بٹو کو چکمہ دے کر اس آئینی ترمیم کی حمایت کی تھی کہ آپ ایک سال وردی سمیت صدر رہ سکتے ہیں اس خدمت کے سلے میں اس خدمت کے عوض جو ہے پرویز مشرف نے کیا کیا تھا مولانا فضل الرحمن صاحب کو یہ زمینیں ایلات کی تھی تو انہوں نے تو آپ کو منیج کر لیا تھا آپ ان کی حمایت کرتے رہے آپ نے انہیں اس سمیلے سے باوردی صدر منتخب کرایا تو وہ آپ کے کروشن کے کیسے کیسے نکالتے اور آج کپتان کے دور حکومت نے دور حکومت میں اٹ لیسٹ اتنا کریڈٹ عمران خان صاحب کو ضرور جاتا ہے کہ وہ فضل الرحمن جو آج تک ایک متقیب پرہزگار ٹھیک ہے وہ لوگوں کے سامنے خود کو پیش کرتا رہا آج یہ وضاحت تک دینے پہ آگیا ہے کہ میری تو ایک جھمپڑی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ وضاحت ہی دینا ہے یہ اعتراف شکست ہے یہ زینی شکست کی دلیل ہے ٹھیک ہے کہ اب اداروں نے آپ کو نوٹس پہ نوٹس بیجنا شروع کر دیئے ہیں گو کہ براہ راست فضل الرحمن صاحب کو نہیں بیجا لیکن ان کے فرنٹ مینوں کو نوٹس بیجے جا چکے ہیں اور فضل الرحمن کے کئی فرنٹ مین جو ہیں وہ وعدہ ماف گواب بننے کے لیے تیار ہیں اس لیے وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے انہیں یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ میرے ایک جونپڑی بھی نہیں ہے کیونکہ انہیں اب اپنا انجام قریب نظر آ رہا ہے ناظرین اس حوالے سے عامد میر صاحب نے ایک اور سوال بھی پوچھنا تھا سوالات بہت سارے تھے کہ فضل الرحمن صاحب آپ انیس سو تریتر کے آئین کے تناظر میں فکرہ بہت زیادہ اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو آئین کے کس شک کے تحت آپ لانگ مارچ یا دھرنے کے ذریعے حکومت کا استفعہ طلب کر سکتے ہیں دو طریقے ہیں صرف تحریک عدم اعتماد یا اگر عمران خان صاحب کے خلاف آپ کے پاس کوئی کرپشن کے ثبوت ہیں تو سپریم کورٹ میں جائیں اور وزیراعظم کو ڈسکوالیفائی کرائیں سپریم کورٹ سے لیکن کرپشن کے ثبوت تو نہیں ہے اس کے علاوہ اور کوئی آئین میں طریقہ درج ہی نہیں ہے تو یہ حامد میر صدی کا سب سے بڑا دانشور خود کو ثابت کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سوالات تک پوچھنے کی جسارت وہ نہیں کر سکتا اور اچھا ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے حامد میر صاحب کا مطمئن نظر یہ تھا کہ کل مہانا فضل الرحمن صاحب کو ایک جونا ہیرو کے اوتار میں وہ پیش کر دیں ایک دیوتا بنانے کے انہوں نے کوشش کی ہے اور مکمل لیول فلی لیول پلائنگ فیلڈ ان کو دیا ہے حامد میر صاحب نے ناظرین اس ویڈیو میں اتنی گزارشات اس حوالے سے پیش کرنی تھی فضل الرحمن نے کافی متنازہ باتیں کہی ہیں اس انٹرویو میں اس حوالے سے آنے والی ویڈیو میں بھی میں مختصرا گزارشات آپ لوگوں کے خدمت میں ضرور پیش کروں گا فضل الرحمن صاحب کے اس انٹرویو کا جواب دینا از حد ضروری ہے آج کے لئے اتنا ہی پاکستان زندہ بادلہ حافظ